بندر فرموز کا بندر فرموز اور اس وقت شام کو سارے جو تورسٹ ہیں وہ نکلے ہیں باہر اور وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں یہاں کی لوکل گاڑیوں پر اوپر اور ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ بھی اور گانے گائے جا رہے ہیں یہاں کے لوکل سنگید وہ انجوائے کیے جا رہے ہیں ہر جگہ جو ہے وہ دوسری جگہ سے بلکل بارک پاپ یہ سنسیٹ دیکھیں کہ ایک منزل لوگ جو ہے ان لوکل پروڈکس انجوائے کر رہے ہیں ان سے ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر تقریباً ہر دوسری والز پر نہایت خوبصورت پینٹنگز کی ہوتی ہیں جی فرنس یہ میرے دوست ہیں اور ان کا نام علی اسگر شہرازی ہے بڑے نائس پرسن ہے میں آج جا رہا تھا کہ شم کی طرف کو انہوں نے مجھے روک لیا کہ آپ وان ڈے مور یہاں پر سٹیک کریں تو ہم جو ہے وہ تاکہ ہرموز کا ایک اور چکر لگا سکیں اب میرا وزٹ ہے بائیک پہ اور میں ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں سمندر کی شامیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور جب علی اسگر جیسے دوست ساتھ ہوں تو مزہ اور بھی دوبالہ ہو جاتا ہے ہرموز پریشن گلف میں ایران کا جزیرہ ہے جو سٹریٹ آف ہرموز میں واقع ہے اور یہ ہرموزگن پروینس کا حصہ ہے یہاں پہ انسانی زندگی کے شواہد چالیس ہزار سال قبل سے ملتے ہیں پندرہ سو پانچ میں کینگ مینول ون آف پرتگال نے افریقہ اور ایشیا میں ایکسپینشن پالیسی اسٹیبلش کی اور پرتگیز انفرنس بڑھانے کیلئے پندرہ سو ساتھ میں اس نے اس جزیرہ پر قبضہ کیا اور یہاں پہ ایک فورٹ کی تعمیر کی اس فورٹ کا نام فورٹ آف آور لیڈی آف دی کنسپشن یہ جزیرہ پرتگیز شپس کا سٹاپ ایور پوائنٹ بنا جو گوہ گجرات اور نزدیکی کشن کی طرف جاتے تھے پرتگیز کاسل کے جو یہ سامنے آپ کو کھنڈرات نظر آ رہے ہیں یہ اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں یہاں پہ موجود ہیں اس جزیرہ کو انشن کریکس کے دور میں اورگانا اور اسلامی دور میں جارون کے نام سے جانا جاتا تھا انیس سو نوے میں مارکو پولو نے بھی ہرموز آئی لائنٹ کو وزٹ کیا تھا اور جب وہ اپنی زمینی سفر پر تھا اور اس نے اپنے ٹرابل بلوگز میں بھی اس کا ذکر کیا ابن بطوتہ نے بھی اس جزیرہ کا دورہ کیا اور اس نے بھی اس کا ذکر کیا ہرموز کا رکبہ 42 سکیر کلومیٹر ہے اور یہ سیڈیمنٹری راک اور والکینک مٹیریل کی تہہوں سے ڈھکا ہوا ہے یہاں کی زمین اور پانی سالٹی ہے لیکن یہاں مینگروو ہرارٹریز کا جنگل بھی ہے مجھے یہ جزیرہ بہت پسند آیا اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہر سال وینٹرز یہاں پر ہی سپنٹ کیے جائیں بڑا ہی ڈیابرسی فائیڈ جزیرہ ہے یہ اب میں ہرموز پورٹ کی طرف جا رہا ہوں بلکل سامنے پورٹ کا ایریا نظر آ رہا ہے رات کے وقت ساحلی کناروں پر رنگا رنگ سٹال سج جاتے ہیں اور ہرموز کی خواتین ہاتھ کی بنائی ہوئی یعنی جو ہینڈی کرافٹس پروڈکٹس ہیں جن میں لوکل لباس اور جیلری وغیرہ شامل ہیں ان کو ڈسپلی کرتی ہیں پوری دنیا سے آئے و ایس آئے یہاں سے من پسند اشیاء کی خریداری کرتے ہیں اور پھر اس جزیرہ کے کلچر سے لطف اندوز ہوتے ہیں اکثر ٹورسٹ یہاں پہ آکے لوکل لباس یہاں کا پہن کے اس جزیرہ کی سیر کرنا پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اس سٹال پہ کافی رش نظر آ رہا ہوگا ایرانی لوگ بھی رات کو باہر نکلنا اور چہل قدمی کرنا بہت پسند کرتے ہیں اس جزیرہ کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ بائیکس اور سائیکلز رنٹ پہ لے سکتے ہیں اور آپ اس جزیرہ کو ان بائیکس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ساحلی کنارے رنگین کرافٹس اور دکانوں سے سج ہوئے ہیں اور جب ہم ان سٹالز کی مخالف سمت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مختلف ہوتلز اور ریسٹورنٹس موجود ہیں یہاں ہر چیز میں ہر موزی اپنی ثقافت کو نظر انداز نہیں کرتے آپ کو دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز دیکھنے کو ملیں گی جن میں درختوں پہاڑوں بچوں اور لوکل کارکن کی تصاویت شامل ہیں ان کے ریسٹورنٹس میں ہر موزی کھانے جن میں سی فوڈز خوش ذائقہ ہیں اور بندر عباس کا مشہور سینڈویچ بندری سینڈویچ جو آپ کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے اگر آپ یہاں پہ آئیں اس شام کا سرخی مال منظر جس کا اکس مندر کی لہروں کو رنگین بنا رہا ہے اور اس چیز کا احساس دلا رہا ہے کہ شام میں چہل قدمی نہائید ضروری ہے سامنے بندر عباس کی لائٹس نظر آ رہی ہیں اور ہم بندر حرموز کے گیٹ کے بالکل نزدیک پہنچ گئے ہیں اس کا نام بندر چند منظور شہیدہ فاطمہ نیک ہے یہ ہے جی حرموز کی خوبصورت بندر کا اب ہم دوسری طرف بڑھتے ہیں اور یہاں پہ ایک خاص مونومنٹ آ رہا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک مونومنٹ کشتی کا ہے جس پہ ایک بوٹ اور ایک ماہی گیر کا مجسمہ بنا ہوئے اور اس سرخ شام کو جو ہے وہ سارے جو توریسٹ ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں باہر اور کوئی انجوائے کر رہے ہیں یہاں کی لوکل گاڑیوں پہ اوپر اور ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ بھی اور گانے گائے جا رہے ہیں یہاں کی لوکل سنگید جو ہیں وہیں رائے کے جا رہے ہیں ایرانی لوگ بڑے فل آف لائف ہیں اور جب میں ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں تو بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں ہینڈ ویف کرتے ہیں کسی بھی ملک کی ٹوریزم میں لوگ سب سے یہاں ہوتے ہیں ان کا رویہ سکافت رہن سہنی ایک سیاہ کی دلچسپی کا مرکز بنتا ہے یہ ایک اور روڈ کا انتخاب کیا ہے جو کہ ہرموز کے اندرونی حصے ہیں اور لوگ یہاں پہ اس کا وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم بھی اس طرف چلتے ہیں یہ اندرونی علاقہ یہاں آبادی بہت کم ہے اور زیادہ تر حصہ خالی ہے یہاں کا میرے دوست علی اسکر اور میرے درمیان ایک پرابلم ہے کمیونکیشن کی کیونکہ مجھے فارسی نہیں آتی اور انہیں اردو یا انگلیش نہیں آتی تو ہم کبھی گوگل ٹرانسلیٹر کا سہارا لیتے ہیں اور کبھی شاروں کے ناروں میں باگ کرتے ہیں بہرحال یہ ایک دلچسپ ملاقات ہے اور یہ ایک دلچسپ سفر ہے تو دنیا کے نئے مناظر کے ساتھ آپ کو اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں ٹیول میموریز کے ساتھ اپنے ہوسٹ محسین مسود کو اجازت دیں ٹینکس فر واشک میرے ویڈیو